خوش آمدید استقبال کرتے ہیں ناظرین آپ کا کشمیر عزمہ کے آج دن بر کے اس اردو خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ شبیروانی جمعہ کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے صدر تاریخ حمید کرن ہے حکومت سازی کے لیے نیشن کانفرنس کی غیر مشروط حمایت کا آج اعلان کیا اور کہا کہ اس حوالے سے نیشن کانفرنس کا عادت کو ایک دستویز روا ناک کیا گیا ہے پارٹی لیڈران کی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ سی ایل پی لیڈر منتخب کرنے کی خاطر ریزولیشن پاس کیا گیا ہے اور اس دستویز کو مرکزی لیڈرشپ تک پہنچایا گیا اب کانگرس کی مرکزی قیادت اس حوالے سے آخری فیصلہ لے گی تاریخ حمید کررا اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ کانگرس نے نیشن کانفرنس کو غیر مشروط حمایت دی ہے فیلحال کسی بھی مطالبے کا کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے نئی حکومت کیسے کام کرے گی اس حوالے سے نیشن کانفرنس لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت ہوگی جمہو کشمی نیشن کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدالا نے آج کہا کہ اسیملی الیکشن کا انعقاد اور اس میں کامیابی ہماری جدو جہد کی پہلی سیڈی تھی مستقبل میں ہمیں مزید چیلنجوں کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ جمہو کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا ہے تاکہ آنے والی عوامی حکومت بغیر کسی رکاوٹ کے عوام کو ہر سطح پر راحت پہنچا سکے ڈاکٹر فاروق عبدالا کا کہنا تھا کہ دونس و دباؤ تنگ تلبی اور ہر آسانی سے نجات دلانے کے لیے ریاست کا درجہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے انشاءاللہ انقریب عوامی مشکلات اور مسائب کا خاتمہ ہوگا اور سرکار ہر صورت میں عوام کے لیے کام کرے گی ادھر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر مرکزی حکومت مناسب وقت پر اپنا جواب دے گی تاہم دفعہ تین سو ستر دوبارہ جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہوگا مرکزی حکومت کی کوششوں سے ہی جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات پر امن انداز میں ہوئے اور دوبارہ پولنگ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی کارکردگی قابل تاریف رہی اور اس نے پچھلے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ نشستیں حاصل کی جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی کے انتخابات بھی کامیابی سے منعقد کیے گئے لوگ سبا اور حالیہ اسیمبلی انتخابات بھی کامیابی سے منعقد ہوئے جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کو جمہوریت کی جیت قرار دیتے ہوئے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سینئر اہنوہ مقتار عباس ناکوی نے کہا کہ مرکز جمہو کشمیر حکومت آئین کے مطابق جو بہتر ہوگا اسے نافذ کرے گی ناکوی نے زور دے کر کہا کہ جمہو کشمیر کی نئی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی فلا و بہبود کے لیے کام کرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ جو بھی تجاویز مرکز اور ریاستی حکومت مل کر بحث کریں گے ان پر آئین کے مطابق عمل درامت کیا جائے گا اروند کجریوال کی سربراہی والی عام آدم پارٹی نے نیشل کونفرنس کو حمائد دینے کا بازابتہ طور پر آج اعلان کیا ہے عام آدم پارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ لیفٹنینٹ گورنر کے دفتر میں ہمائیتی خط بھی جمع کیا گیا عام آدم پارٹی کی جانیب سے ہمائیت دینے کے بعد نیشل کونفرنس کونگرس اتحاد کی سیٹوں کی تعداد 54 تک پہنچ چکی ہے قابل زکر ہے کہ ڈوڑا حلکے سے عام آدم پارٹی سے وابستہ مہراج ملک نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے گجہ سنگھ رانک کو 4538 ووٹوں کے فرق سے شکست دے کر جیت حاصل کی ایک دہائی کے بعد نئی جمعہ کشمیر اسیمبلی کے لیے سٹیج پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد نیشل کونفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ خود کو راجے سبا میں پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں جمعہ کشمیر میں حکومت کی تشکیل کے بعد نیشل کونفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو راجے سبا بھیجے گی سینئر انسی لیڈر نے تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر اس بات پر اتفاقے رائے ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو راجے سبا جانا چاہیے تاکہ وہ وہاں نیشل کونفرنس کی نمائندگی کریں اور جمعہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل بھی اٹھائیں وزر آزم نریندر موڈی نے ایک بار پھر اس بات کو دور آیا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے مسائل کا حل میدان جنگ سے نہیں نکل سکتا جبکہ خود مقتاری علاقی سالمیت اور بینلو قومی قوانین کا احترام کرنا ضروری ہے انسانی ہمدردی کا نکتہ نظر رکھتے ہوئے باتچیت اور سفارتکاری کو ترجیح دینی ہوگی وزر آزم نریندر موڈی اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ دہشتگردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانیت پر یقین رکھنے والی قوتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا ادھر وزر دفاع رائینات سنگھ نے آج کہا ہے کہ فوج کو موجودہ دور میں کئی چیلنجوں کا سامنا ہے گہر روایتی اور گہر مناسب جنگیں بشمول ہائیبرٹ جنگ مستقبل کی روایتی جنگوں کا حصہ ہوں گی اور یہ بات دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے حالیہ تنازات میں بھی واضح ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ افواج منصوبہ بندی اور حکمت عملی بناتے وقت ان تمام پہلوں کو مدنظر رکھیں ہمیں عالمی واقعات کو شامل کرنے کے لیے ان واقعات سے سیکھتے رہنا چاہیے جو ماضی میں بھی پیش آئے انسپیکٹر جنرل بی اے ایس اف اشوک یادو کا کہنا ہے کہ 150 کے قریب ملٹنٹ لائن آف کنٹرول کے اس پار لانچنگ پیڈوں پر دراندازی کے منتظر ہیں اور وہ موسم سرما کے قریب آتے ہی کشمیر وادی میں دراندازی کی کوشش کریں گے تاہم سیکیورٹی فورسز ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لانچنگ پیڈوں پر ملٹنٹوں کی تعداد کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں جس سے ہمیں اپنی ایکمت عملی اور تسلط کے منصوبے کی تشکیل میں مدد ملتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم کسی بھی منصوبے کو ناکام بنا دیں جنوبی زلہ شپین کے زینہ پورا علاقے میں آج آگ کی ایک واردات میں پانچ دکانیں خاکستر ہو گئی گزشتہ شب قریب دس بجے ایک شاپنگ کمپلیکس میں آگ نامودار ہوئی آگ کی اس واردات میں کمپلیکس کے پانچ دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے جبکہ آگ لگنے کی وجہات معلوم کی جا رہی ہیں چلتے چلتے ناظرین جانیے موسم کا حال میں ایک ومسمیات نے نیا موسمی کلینڈر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں تک موسم کچھ گوار رہے گا تاہم سولہ اور سترہ اکتوبر کو وادی میں موسم کی صورتحال خراب ہونے کی پیچ گوئی کی ہے پہڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی برباری جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشوں کا امکان ہے اس دوران زوجیلا، مغل روڑ، سنثن ٹاپ، سادنا ٹاپ وغیرہ پر ٹرافک کی نکلو عمل متاثر ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا اینی خبروں کے ساتھ ناظرین شمارہ اقتتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان شبیروانی کو دیجے اجازت دیکھتے رہیں کشمیر ازما